ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولی وڈ فلم انڈسٹری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ ڈائریکٹر کے روی شنکر کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں کے روی شنکر بولی وڈ فلم انڈسٹری میں ازا پروڈیسر اور ڈائریکٹر پہچانے جاتے ہیں اور لید نائنٹیز اور ایٹیز میں وہ بولی وڈ فلم انڈسٹری میں کافی ایکٹیف تھے موویز ڈائریک اور پروڈیس کرنے کے لیے ازا پروڈیسر کے روی شنکر نے دو موویز کو پروڈیس کیا ہے جن میں شامل ہے نائنٹین ایٹی سکس کی فلم سورک سے سندر اور اس کے علاوہ نائنٹی ایٹی نائن کی فلم گھرانا اس فلم کے بھی وہ پروڈیسر تھے اور ساتھی ساتھ اس فلم کو انہوں نے ڈائریک بھی کیا تھا ایزہ ڈائریکٹر کے رویش انگر کی بولیوڈ پرنڈیسٹری کی ڈیوی مووی تھی 1987 کی فلم سندور جسے انہوں نے ڈائریک کیا تھا اور اس کے علاوہ ان کی بیس موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہے انیل کپور سٹارر مووی 1991 کو رلیز ہونے والی مووی بے نام بادشاہ اور اس کے علاوہ 1992 کو رلیز ہونے والی مووی اب راڈیون کی بیس موویز میں شامل ہے اور ایزہ ڈائریکٹر ان کی آخری رلیز ہونے والی مووی ہے اکرار بائی چانس جو کہ 2006 کو رلیز ہوئی تھی تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم کے رنی شنگر کی ایزہ ڈائریکٹر پروڈیسر بولیوڈ فلم انڈسٹری میں رلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس بولن موویز کا ریزرڈ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آپ ایورز کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ایورز کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کی کوشش آپ ایورز کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو ایورز پروڈیسر کے روش انکر کی ڈیبیو مووی کا نام ہے سوارک سے سندر اس فلم کا ڈارک کیا تھا کہ بھبیا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے جیتندر، میتھون چگروتی، جیعا پرادا، پدمنی کولہاپوری، پریم چوکڑا اور قادر خان اور یہ فلم سترہ فروری 1986 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیار تھا 1 کروڑ 20 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ 40 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروز کلیکشن تھے 4 کروڑ 50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایدہ پروڈیسر کے روش انکر کی ڈیبیو مووی سوارک سے سندر ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی ایسے ڈریکٹر کہہ رہے بھی شنگر کی ڈیبیو مووی کا نام ہے سندور اور اس فلم کی لیڈ گاس میں شامل دے شاشی قبور جیاب رادہ جیتینر ریشی قبور گوویندہ نیلم کوٹھاری اور یہ فلم 14 اگست 1987 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 60 لیگس انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 80 لیگس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروز کلیکشن تھے 5 کروڑ 50 لیگس اور کلیکشن کے حساب سے سندور ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی ایسے ڈریکٹر کہہ رہی شنگر کی اگلی مووی کا نام ہے دریہ دل فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے گوویندہ، کمی کارکر، روشنی، راج کیرن وزرہ اور یہ فلم 8 جنوری 1988 کو ریز ہوئی تھی اور یہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی 10 میں سے 4.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 35 لیگس انڈیا میں کلیکشن میں 3 کروڑ 50 لیگس اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 6 کروڑ 20 لیگس اور کلیکشن کے حساب سے دریہ دل ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی ایزا ڈائریکٹر پروڈوسر کے روشنگر کی اگلی مووی کا نام ہے گھرانا فلم کی لیڈ کارکر میں شامل تھے رشی قبور، گوویندہ، جیہا پرادہ، مین ناکشی، نیلم کٹھاری اور یہ فن 30 جنور 1989 کو ریز ہوئی تھی اور یہ فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی 10 میں سے 5.5 سٹار دیے گئے تھے اور کلیکشن کے حساب سے گھرانا ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی یہ روی شنگر کی ایزا ڈائریکٹر اگلی مووی کا نام ہے بے نام بادشاہ اور اس فلم کی لیڈ کارکر میں شامل تھے انیل کپور، جوہی چاولہ، شلپا شٹروکر اور یہ فلم 19 اپریل 1991 کو ریز ہوئی تھی بے نام بادشاہ ایک ایکشن کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی 10 میں سے 5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 2.50 لیکس، انڈیا میں کلیکشن میں 3.50 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ براوز کلیکشن تھے 5.50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بے نام بادشاہ ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تھی ایزا ڈائریکٹر کے روی شنگر کی اگلی مووی کا نام ہے میرا کا موہن اس فلم کی لیڈ رات میں شامل تھے عویناش وداون، اشوانی بھوے اور پران اور یہ فلم ساتھ فروری 1992 کو رلی گئی تھی فلم کا بجر تھا 50 لیکس، انڈیا میں کلیکشن میں 90 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 1.65 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریش قرار دی گئی تھی ایزا ڈائریکٹر کے روی شنگر کی اگلی مووی کا نام ہے اب راتی فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے انیل کپور اور ویجیہ شانتی اور یہ فلم 28 اکتوبر 1992 کو رلیز ہوئی تھی اب راتی ایک ایکشن کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹین میں سے 4.8 سٹار دیے گئے تھے لیکن کلیکشن کے حساب سے اب راتی ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی ایزا ڈائریکٹر کے روی شنگر کی اگلی مووی کا نام ہے سادھنا اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے رشی کپور، مناکشی، راج ببر اور شافی انامدار اور یہ فلم 28 اکتوبر 1992 کو رلیز ہوئی تھی سادھنا ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹین میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے اور کلیکشن کے حساب سے سادھنا ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی ایزا ڈائریکٹر کے روی شنگر کی اگلی مووی کا نام ہے مہربان فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے میثن چکروتی، آئیشہ جھولکا، سادھا شیف امر بارکر اور یہ فلم 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ڈراما رومنٹک مووی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹین میں سے 6 سٹار دیے گئے تھے اور کلیکشن کے حساب سے مہربان ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی کیر ایوی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے الفت کی نئی منزلیں اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے آگا، رمیج دیو اور سیما دیو اور یہ فلم 1994 میں رلیز ہونی تھی لیکن اس فلم کی ادھر ڈیٹیل آویلیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ فلم آن رلیز مووی ہو کیر ایوی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے آگ اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے گوویندہ، شلپا شیٹی، سنالی بینڈرے، شکتی کپور اور گلشن گروور اور یہ فلم 12 آگست 1994 کو رلیز ہوئی تھی آگ ایک ایک ایکشن ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹین میں سے 4.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیجر تھا 1 کروڑ 85 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ 21 لیکس اور فلم کے ورلڈ ویڈ کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 51 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے آگ ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تھی کیر ایوی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے میرے دو انمول رتن فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے عرشد وارسی، مکل دیو، نمرتہ، شیرورٹ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 1998 کو رلیز ہوئی تھی میرے دو انمول رتن ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بیٹ 10 میں سے 5.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجردہ 1 کروڑ 25 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 66 لیکس اور فلم کا ورلڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 12 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی کیر ایوی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں اس فلم کی لیڈ گارٹ میں شامل تھے فردین خان، ریچہ، پالوٹ، فریدہ جلال وزارہ شامل تھے اور یہ فلم 28 جون 2002 کو رلیز ہوئی تھی یہ ایک ایکشن رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بیٹ 10 میں سے 5.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجردہ 4 کروڑ 75 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 64 لیکس اور فلم کا ورلڈ ورڈ کلیکشن تھے 3 کروڑ 18 لیکس اور کلیکشن کی حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی کے روی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے سب سے بڑھ کر ہم اس فلم کی لیڈ گارٹ میں شامل تھے میتھون جگروہدی، مانک بیتی، سمرات مکر جی اور رنجید وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 30 اگر 2002 کو رلیز ہوئی تھی سب سے بڑھ کر ہم ایک فل ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے جس 2.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 18 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں جس 19 لیکس اور فلم کے ورلڈ ورڈ کلیکشن میں تھا 31 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی کے روی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے ملاقات اس فلم کو ڈائریک اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے جیکی شروف مدھو اور یہ فلم 4 اکتوبر 2002 کو ریلیز ہوئی تھی ملاقات ایک ڈراما تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 3.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 80 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں جس 1 لیکس اور فلم کے ورلڈ ورڈ کلیکشن میں 5 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ملاقات ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی تویور ایز ای ڈائریکٹر کے روی شنگر کی اگلی مووی کا نام ہے اکرار بائی چانس اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے شلپا آنن امر جی چھکلا اور راہول دیو اور باز خان وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 6 اکتوبر 2006 کو ریلیز ہوئی تھی اکرار بائی چانس ایک کومیڈی رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 2 کروڑ 75 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 14 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 20 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اکرار بائی چانس ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی اور ایز ای ڈائریکٹر کے روی شنگر کی یہ ریلیز ہونے والی اب تک کی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی ووڈ کے ڈائریکٹر پروڈیسر کے روی شنگر کی تمام کمپلیٹ باکس آفیس کلیکشن کا انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود کے ورڈ روی شنگر کی ڈائریکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ بولی ووڈ فیلم انڈرسی سے جڑی اور آنے والی ویڈیوز میں آپ انڈین فیلم انڈرسی سے جڑی کون کون سے ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ سٹارز کے نام مینشن کیجئے گا میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ